اسلام علیکم اور ہم نے کیپک بیالیگی کا کورس شروع کیا ہے یہ ہمارا چپٹر نمبر ون چل رہا ہے اور چپٹر نمبر ون میں جو آج ہم نے ٹاپک ڈسکس کرنا ہے یہ ہے سیل وال سو سیل وال کے بارے میں اتنی زیادہ مشکل باتیں نہیں ہیں آپ لوگوں کی بک میں میں نے نوٹس کے اندر ساری کی ساری باتیں کمپائل کر دی ہے اسپیشلی سائیڈ باکسز والے انڈ سو آن سو اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں آپ لوگ اپنے نوٹ بکس نکالیں اور نوٹس اپنے ساتھ اس کے بنائیں گے سب سے پہلا پوائنٹ میں سیل وال کے حوالے سے لکھا ہے کہ یہ پلانٹ سیل کی بھی آوٹر موسٹ باؤنڈری ہے بیکٹیریا اور فنجائی سیلز آپ سمجھیں کہ یہ سب سے آوٹر موسٹ لیئر ہوتا ہے سیل میمبرین سیل وال کے اندر کنسیڈر کیا جائے گا یہ پہلا پوائنٹ ہے آسان سا پوائنٹ ہے دوسرا پوائنٹ میں نے لکھا ہے کہ سیل وال is absent in animal cells آپ سب کو بتا ہے کہ animal cells میں سیل وال اس وجہ سے absent ہوتا ہے بیکوز animal جو ہے وہ موٹائل ہوتے ہیں موٹائل وہ ایک جگہ سی دوسری جگہ مومنٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس مومنٹ کو فیسلیٹیٹ کرنے کے لیے سیل وال ہونا چاہیے سیل وال نہیں ہونا چاہیے اگر ان کی سیل وال ہوتا تو آپ لوگ بولتے کہ پھر animals ایک جگہ سے دوسری جگہ موف نہیں کر سکتے وہ اپنی جگہ پھر static ہوتے تیسرا پوائنٹ میں نے لکھا ہے کہ cell was was discovered by Robert hook in 1665 آپ لوگ already cell theory کے اندر discuss کر چکے ہیں کہ Robert hook نے اصل میں empty spaces discover کر دیئے تھے جن کو انہوں نے cellulite نام دیا تھا اور آپ سب کو پتا ہے کہ ان empty spaces کے یہ جو walls ہے یہ اصل میں کیا ہی یہ cell wall ہوتے تھے car کے slice میں انہوں نے discovery کی تھی نا تو یہ خالی spaces جو ان کو نظر آ رہے تھے یہ اصل میں کیا ہوتے تھے cell wall ہوتے تھے یہ بات آپ لوگوں کو پتا ہونی چاہیے ایم سی کیوز کے لیے کہ cell wall کہاں سے بنتا ہے although یہ تو ہمیں پتا ہے کہ new cells میں cell wall form ہو رہا ہوتا ہے لیکن بنتا کہاں سے ہے تو بک میں لکھا ہے کہ cell wall کو بنانے کے لیے جو چیزیں required ہوتی ہے وہ protoplasm سے آتی ہے اس کا مطلب inside the cell سے آتی ہے اب آپ لوگوں کی بک میں یہ تو نہیں لکھا کہ protoplasm میں کہاں سے آتی ہے میں نے یہاں پر صرف اور صرف ایک additional information یہاں پر mention کیا ہے کہ protoplasm میں یہ golgi complex سے secret ہوتے ہیں so you need to remember the contents of cell wall are derived from golgi complex آپ لوگوں کو cell division topic اگر ان کی اس یاد ہو سو اس میں آپ لوگ phragmoplast پڑھتے تھے phragmoplast ایک concept آپ لوگوں نے discuss کیا تھا so phragmoplast cell wall بننے کا start ہوتا ہے اور یہاں پر اس کے contents آتے ہیں golgi complex سے next point میں نے لکھا ہے the function of cell wall is to provide shape to the cell یہ تو ایک cell کو shape provide کرتا ہے prevent or expansion of the cell آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نا کہ plant ہر وقت water absorb کر رہا ہوتا ہے سو وہ expand ہو جائے گا وہ break ہو جائے گا اس اور expansion کو روکنے کے لیے cell wall موجود ہوتا ہے and protection of the cell cell کا protection بھی اس کا کام ہے parasites easily نہیں جا سکتے pathogens easily cell wall کو نہیں cross کر سکتے it is freely permeable ہاں یہ بات آپ لوگ یاد رکھیں گے cell membrane جب آپ لوگ topic discuss کریں گے تو وہاں آپ لوگ بولیں گے کہ cell membrane semi permeable ہوتا ہے لیکن جب آپ لوگ cell wall کی بات کرتے ہیں تو آپ لوگ بولیں گے یہ freely permeable ہے اس کا مطلب ہو گیا کہ بہت ساری چیزوں کو یہ freely allow کر رہا ہوتا ہے بہت ساری چیزیں cell wall کے اندر سے پاس ہو سکتی ہیں easily گزر سکتی ہیں اگے میں نے نوٹ کیا ہے کہ cell wall can differ greatly in their structure shape and thickness and their chemical composition you need to remember کہ جب آپ plant کے cell wall کی بات کرتے ہیں تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ تمام کے تمام cells کا cell wall same ہوگا cell wall بہت سارے cells میں یا سارے cells میں ایک دوسرے سے الگ الگ ہوتا ہے different ہوتا ہے کیسے different ہوتا ہے structure بھی ان کا different ہوگا like thickness diameter وغیرش الگ الگ ہوگا اور chemicals جو اس کے اندر موجود ہوں گے جو ان کا chemical composition ہوگا وہ بھی الگ الگ ہوگا آگے ہم اس کو justify کریں گے کہ cell wall کا جو diameter ہے cell wall کا جو chemical composition ہے وہ different cells میں different ہوتا ہے these variations depends on factors such as cell age and function اب یہ جو cell کا جو cell wall ہے اس کا structure اور chemical composition ایک دوسرے سے different ہے کس چیز پہ یہ بیس کرتا ہے تو آپ لوگ بولیں گے کہ یہ cell کے age پہ بیس کرتا ہے اور cell کے function پہ اگر ان کی suppose کرتے ہیں for a while old cell ہو تو اس کا cell wall thick ہوگا اس کا جو function ہے وہ support provide کرنا protection provide کرنا ہوگا لیکن اگر young cells ہیں تو ان میں cell wall اتنا زیادہ thick نہیں ہوگا thick cell wall کی ضرورت نہیں ہوگی آگے میں نے نوٹ کیا ہی کہ the characteristics of cell wall are closely related to cells development and role within the organism یہ اصل میں آپ کو بتا رہے ہیں کہ cell wall کے جو characteristic ہے نا وہ اصل میں depend کرتا ہے cell پہ کہ کونسا cell ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کونسا organism ہے organism کے اندر اس cell کا role کیا ہے اب ظاہری سی بات ہے کہ اگر میزوفیل cell ہو تو میزوفیل cell کا تکامی photosynthesis ہوتا ہے اگر ان کیس وہ photosynthesis کرتا ہے تو اس کو کیا ضرورت ہے cell wall thick بننے کی تو اس پہ جا سے وہاں پر cell wall اکثر thin ہوتا ہے thick ہوتا ہی نہیں ہے لکھا بھی ہے یہاں پر کہ younger cells for example میں have thinner cell wall and more flexible cell wall جب بھی نئے نئے cells بنتے ہیں تو diameter اس کا زیادہ نہیں ہوگا while mature cells in specialized tissue might have thicker cell wall and rigid cell wall آگے ہم بولنگے کہ جو supporting cells ہوتے ہیں scleran kima cells ہوتے ہیں ان کا cell wall کیا ہوتا ہے thick ہوتا ہے rigid ہوتا ہے next point میں نے لکھا ہے کہ cell wall is non living component of a cell اس کو اصل میں میں non living component of a cell اس وجہ سے بول رہا ہوں کیونکہ cell wall اپنے آپ کو repair نہیں کر سکتا cell wall اپنا growth نہیں کر سکتا cell wall میں کوئی flexibility نہیں ہے یہ سارے کا سارا inside سے آ رہا ہوتا ہے اگر break ہو جائے تو پھر اس کی recovery نہیں ہو سکتی تب ہی میں اس کو non living component of a cell نام دے رہا ہوں it is a small opening called plasmo dismeta that connect cytoplasm of the two cells یہ آپ لوگ کی بک میں نہیں ہے یہ point میں نے ویسی خود سے add کر دیا ہے کہ cell wall ہم نے یہ تو discuss کیا ہے کہ cells کے بیچ میں موجود ہے لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ یہ ایک strong connection ہوگا باقاعدہ چھوٹے چھوٹے pores ان کے بیچ میں موجود ہوتے ہیں اور ان چھوٹے چھوٹے pores کی مدد سے سائٹو پلازم کا exchange ہو سکتا ہے ان چھوٹے چھوٹے openings کو یا سائٹو پلازمک connections کو ہم plasmo dismeta بولتے ہیں بک کے اندر آپ لوگ کے KPK کی بک میں یہ point نہیں ہے تو آپ لوگ بالکل اس کو ڈسکس کر سکتے ہیں plasmo dismeta کو ہم سائٹو پلازمک strands بھی بولتے ہیں یہ سائٹو پلازم کے چھوٹے چھوٹے connections ہوتے ہیں آگے ہم نے chemical composition of cell wall پڑھنا ہے ہم نے یہ ڈسکس کرنا ہے کہ وہ کون سے chemicals ہیں جو کہ cell wall کو بنا رہے ہوتے ہیں یا فارم کر رہے ہوتے ہیں plant کا cell wall normally ہم بولتے ہیں کہ یہ بنا ہوتا ہے کس چیز سے cellulose سے although اس میں اور بھی چیزیں موجود ہیں جو ابھی ہم ڈسکس کریں گے لیکن most of the time you need to remember کہ plant کے cell wall میں cellulose ہوتا ہے دوسرا فنجائی کے cell wall کس چیز سے بنا ہوتا ہے kiteن سے بنا ہوتا ہے اور تیسرا آپ لوگ یاد رکھیں گے bacteria کا cell wall peptido glycane سے بنا ہوتا ہے peptido glycane کو ہم میورن بھی بولتے ہیں peptido glycane کا تیسرا نام دوسرا نام جو ہے وہ میورن اب نمز میں آیا تھا نمز 2018 آپ لوگ اگر ان کیس دیکھتے ہیں سو اس میں MCQs آیا ہے کہ تمام organisms کے cell wall میں کونسا chemical یا کونسا component پایا جاتا ہے تو اگر آپ لوگ ان تمام کے تمام components کو دیکھتے ہیں تو پتہ یہ سارے کے سارے carbohydrates ہیں سو آپ لوگ بولیں گے کہ cell wall normally carbohydrates سے بنا ہوتا ہے کونسے carbohydrates سے بنا ہوتا ہے تو آپ لوگ بول سکتے ہیں کہ cell wall نالمری polysaccharides سے بنا ہوتا ہے یہ سارے کے سارے polysaccharides ہیں ہم peptido glycane cell wall آگے جا کے chapter number 6 میں discuss کریں گے prokaryotes یہاں پر ہم صرف اور صرف ابھی جو آگے کی discussion ہوگی وہ ہم نے plant cell wall کے بارے میں پڑھنی ہے فنجائی کا جو cell wall ہے اس کو پڑھیں گے ہم نہیں اس بک میں سو ہم plant cell wall کے بارے میں discussion کر لیتے ہیں plant cell wall 9 سے آپ لوگ پڑھتے آ رہے ہیں کہ اس کی تین components ہوتے ہیں جس میں سے ایک کو ہم بولتے ہیں primary wall secondary wall اور middle lamella ہم primary wall اور secondary wall کو compare کریں گے middle lamella الگ سے ہم discuss کریں گے اس کے بارے میں 3-4 points میں نے الگ لکھے ہیں سو primary wall اور secondary wall کے بارے میں discuss کر لیتے ہیں primary wall کے بارے میں پہلا point میں نے لکھا ہے کہ developing cells میں یہ سب سے پہلے بنتا ہے suppose کرتے ہیں for a while کہ یہ آپ لوگوں کو ایک cell نظر آ رہا ہے یا اس کا cell membrane ہے یا اس کا nucleus ہے تو سب سے پہلے کون سا layer بنے گا آپ لوگ بولیں گے outer most اس میں جو بنے گا وہ primary wall بنے گا سب سے پہلے outer most layer ہوتا ہے میں ڈائیگرام ابھی آپ لوگوں کے سامنے بناؤں گا میں نے کوئی ڈائیگرام گوگل سے نہیں اٹھائی تاکہ آپ لوگ پیپر کے اندر اس کو خود بنانا شروع کر دے جب میں ڈائیگرام میں آپ لوگ کو دکھاؤں گا تو کیا ہوگا یہ سب سے باہر کی طرف پایا جاتا ہے outer most ہوتا ہے secondary cell wall آپ لوگ discuss کریں گے کہ اس کے اندر کی طرف موجود ہوتا ہے تیسرا پوائنٹ میں نے لکھا ہے کہ primary wall میں elasticity ہے extendable ہے یہ اگر ان cases پر pressure reply کر دیا جائے تو یہ توڑا سا آپ کو change کر سکتا ہے تو چونکہ یہ elastic ہے تو somehow آپ بول سکتے ہے کہ یہ growth کو بھی allow کرتا ہے اس کی وجہ سے cell کا volume change ہو سکتا ہے اگر cell اپنا volume change کرنا چاہے تو next point میں لکھا ہے کہ optically active آپ discuss کریں کہ light behavior کو change کرتا ہے اگر light اس کی اوپر فال کرتا ہے تو آپ بولے کہ left right direction کی طرف behavior کو change کر دیتا ہے اب بولنگے کہ absorb نہیں کر رہا ہوتا optically active کا مطلب یہی ہوتا ہے next point میں لکھا ہے کہ اس کا diameter normally one to three micrometer ہوتا ہے آپ لوگوں کی book میں یہی range لکھا ہے رٹے والا point بنتا ہے لیکن کوشش کر لیں یاد ہو آپ لوگوں کو primary cell wall کا diameter one to three micrometer ہوگا تمام کے تمام cells میں موجود ہوتا ہے آپ اگر ان کی sleeve کی بات کر لے stem کی بات کر لے root کی بات کر لے کوئی بھی cell کی بات کر لے آپ بولے کہ plants کے تمام cells میں primary cell wall موجود ہوگا basic component ہے plant کے cell کا کیونکہ جب میں secondary cell wall کی بات کروں گا تو میں بولوں گا یہ تمام cells میں نہیں ہوتا کچھ کچھ میں ہوتا ہے اور کچھ میں یہ absent ہوتا ہے یہ ضروری ہے سب میں next point میں لکھا ہے کہ its structure is nearly similar in all plant cells یہ چونکہ آپ لوگ بولے کہ outer most layer ہے سب سے پہلے بنتا ہے اور uniform form ہے تمام cells کے اندر تو اس کے جو chemical composition ہے یا اس کا diameter ہے اس میں اتنا زیادہ difference نہیں ہے کوئی اتنا زیادہ differentiation یا changes with the passage of time اس کے اندر نہیں آتے تو almost سارے کے سارے cells میں اس structure کیا ہوگا same ہوگا آگے میں نوٹ کیا ہے it is adopted چونکہ elasticity اس میں موجود ہے تو یہ cell کے growth کو allow کرتا ہے adopted ہے to growth cell کا volume اس کی وجہ سے increase ہو سکتا ہے rigidity نہیں شو کر رہا cell اس کے presence میں بڑا ہو سکتا ہے it is composed of cell loss pectin and hemicellulose تین چیزیں میں نے یہاں پر discuss کی ہے جو کہ primary cell wall میں ہوتی ہے cellulose pectin hemicellulose تینوں کی تینوں آپ لوگ بولن گے کہ یہ کیا چیزیں ہیں یہ carbo hydrates ہوتے ہیں all these components you need to remember they are carbo hydrates میرے خیال میں کہ آسان ہے اس میں کوئی problem نہیں ہوگا اور ہم انہی points کو base بنا کے secondary cell wall کے points بھی بنا لیتے ہیں secondary cell wall کے بارے میں نے لکھا ہے کہ primary wall کے بعد بنتا ہے سب سے پہلے یہ بن جائے گا اور پھر اس کے بعد آپ لوگ بولیں گے secondary wall بن جائے گا دوسرا point میں نے لوٹ کیا ہے کہ it is present between primary wall and cell membrane میں اس کا diagram بنا دیتا ہوں suppose کرتے ہے for while آپ لوگ کو یہ نظر آ رہا ہے ایک primary wall اس کے بعد آپ لوگ consider کریں کہ یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہے secondary wall اور اس کے بعد آپ لوگ consider کریں یہ آپ لوگ کو cell membrane نظر آ رہا ہے تو primary wall باہر ہے cell membrane primary wall and cell membrane تیسرا point میں لکھا ہے کہ it is rigid and inelastic primary wall آپ پڑھ رہے تھے کہ وہ elastic and extendable ہے یہ rigid ہے اس کی پر اگر pressure apply کر دے تو یہ کیا ہو جائے گا break ہو جائے گا next strongly optically active ہے وہ optically active ہے یہ strongly optically active ہے یہ بھی light behavior کو change کر سکتا ہے direction کو change کر سکتا ہے کہ کرتا ہے وہ ہمارا اس کے ساتھ کوئی زیادہ ہوگا تو آپ لوگ بالکل لکھ سکتے ہیں more thick relative to primary wall present in supporting cells only وہاں میں لکھا ہے کہ it is present in all types of plant cells roots stems leaves وغیرہ سب کچھ میں موجود ہوتا ہے یہ صرف اور صرف ان cells میں ہوتا ہے جو plant کو support provide کرتے ہیں especially scleran ہو جاتے ہے dead ہو جاتے ہے تو یہ اس میں موجود ہوگا its thickness and composition differ in different cells یہاں پر آپ لوگ نے primary wall پڑھا کہ composition اور جو thickness ہوتا ہے وہ nearly uniform ہوتا ہے nearly تمام میں similar ہوتا ہے لیکن یہاں پر جو thickness اور composition ہوگا وہ کیا ہوگا وہ الگ الگ ہوگا different ہوگا ایک دوسرے سے آگے میں نے نوٹ کیا ہے یہاں پر یہ primary wall کے بارے میں آپ پڑھتے ہے کہ adopted to growth ہوتا ہے اور stretch ہو رہا ہوتا ہے لیکن یہ growth کے لئے adopted نہیں ہے یہ تب بنے گا جب cell mature ہو اور mature cell میں یہ بن جائے گا cell پھر change نہیں ہو سکتا grow نہیں کر سکتا it is composed of legnin cellulose pectin wax magnesium hemicellulose selica calcium and potassium بہت ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں لیکن جو سب سے ضروری بات اور important بات آپ لوگ نوٹ کریں گے وہ یہ ہے کہ جو secondary cell wall ہے اس کی characteristic اگر unique ہے تو وہ کس چیز کی وجہ سے ہے legnin کی وجہ سے ہے یہ آپ لوگ بولنگ گے کہ ان کو rigidity provide کرتا ہے آپ بولنگ گے کہ اسی وجہ سے یہ thick ہوتا ہے اس کی وجہ سے یہ زیادہ strong ہوتا ہے یا زیادہ tough ہوتا ہے یہ secondary cell wall کی بات ہو رہی تھی ہم ابھی تھوڑی در کے لئے discussion کر لیتے ہیں middle lemela کے بارے میں middle lemela کیا ہوتا ہے and so on so میں لکھا ہے it is present between two adjacent cells two adjacent cells کا مطلب ہوتا ہے یہ دیکھ لیں یہ ہمارے پاس ایک cell ہے اور یہ ہمارے پاس دوسرا cell ہے اس کو آپ لوگ تیسرا اور اس کو fourth cell consider کر لیں تو ان cells کی بیچ میں یہاں پر ایک substance موجود ہوتا ہے اور اس substance کو ہم middle lemela بولتے ہیں سو یہ cells کی بیچ میں موجود ہوگا ایٹس ایس cementing material پیپر میں یہ آتا ہے آپ لوگ بولیں گے جو middle lemela ہے وہ انہوں نے نہیں دیتا composed of calcium and magnesium salts اب لوگ بولیں گے کہ اس کا جو component ہے اس کا جو mixture ہے وہ کیا ہوگا calcium اور magnesium ہوتا ہے is gel like structure primary اور secondary wall جب آپ لوگ بناتے تھے تو وہ کیا تھا آپ لوگ بولتے تھے کہ وہ layer ہے لیکن یہ simple کیا ہوتا ہے gel like structure ہوتا ہے میرے خیال میں کہ اس میں کوئی problem نہیں ہوگا آسان ہے یہ cementing material والا point اس میں سے highlight کر لے یہ ضروری ہے ٹھیک ہے so technically cell wall topic ہمارا ختم ہو گیا ہم نے اب ایسا کرنا ہے توڑی در کے لئے discussion کرنی ہے کہ جو cellulose ہے جو cell wall میں پائے جاتا ہے اس کی uses کیا ہے applications کیا ہے ایک side box میں information دی ہے سو وہ information ہم نے discuss کرنی ہے میں یہاں پر note کیا ہے سب سے پہلا جو cellulose کا use ہے وہ ہے nitro cellulose nitro cellulose is a chemically modified form of cellulose produced by treating it with a mixture of nitric acid and sulfuric acid which introduces nitrate group to the cellulose molecule یہ اصل میں میں آپ لوگ کو nitro cellulose کا بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس میں کیا ہوتا ہے cellulose اس کا important component ہے اور ساتھ ساتھ اس میں nitric acid اور sulfuric acid ہوتا ہے یہ ویسے کوئی important definition نہیں ہے پیپر میں نہیں آئے گا لیکن nitro cellulose آپ لوگ بولیں گے سب سے ضروری بات یہ explosives میں use ہوتا ہے آپ سمجھے کہ gun powder میں use ہوتا ہے کیونکہ یہ کیا ہوتا ہے highly flammable ہوتا ہے جلدی جل جاتا ہے تو اس وجہ سے ہم اس کو explosive میں یا gun powder ہوتا ہے fire arms ہوتے ہے ان میں کرتے ہی اس nitro cellulose کو use کیا جاتا ہے یہ اس کا پہلا use ہے میں بھی picture دکھاتا ہوں اس کا دوسرا جو cellulose کا application ہے جس کو ہم use کر سکتے ہے cellulose کو وہ ہے rayon rayon کیا ہوتا ہے rayon سمجھے آپ لوگ کے کپڑا ہے تار ہے یا وائر ہے جو بھی ہے سو rayon کے بارے میں لکھا ہے سمی سنتیٹک فائبر made by dissolving natural cellulose and regenerating it into fiber that can be woven into fabrics لکھا ہے رائیون کیا ہے یہ اصل میں سمی سنتیٹک فائبر ہے تار ہے جو کس چیز سے بنتا ہے cellulose کو change کرنے سے بنتا ہے اور یہ natural cellulose کو ہم کیا کر دیتے ہے change کر کے اس سے ہم fabric بناتے ہے آپ سمجھیں کہ کپڑے بناتے ہے and so on it is an affordable alternative to silk and cotton آسان الفاظ میں آپ لوگ بولنگے کہ rayon ایک textile product ہے آپ لوگ کی بک میں لکھا بھی ہے so یہ وہ nitro cellulose ہے جو کہ explosive کے طور پر use ہوتا ہے آپ بولے کہ gun powder کے طور پر use ہوتا ہے explosive کے طور پر use ہوتا ہے اور یہ وہ تار ہے جس سے آپ لوگ دیکھ لئے different types کے چیزے یا کپڑا یا fabrics وغیرہ ہمیں سے بنا سکتے آپ کو سیلولائٹ کے بارے میں بتا رہے ہیں تو میں سیمپل یہ پکچر دکھا دیتا ہوں یہ جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پرانے زمانے میں تو نہیں میں کہوں گا کہ کچھ عرصے پہلے اس طرح کے جو کیمرہ میں ریل لگے ہوتے تھے وہ اسی طرح سٹرکچرز ہوتے تھے تو یہ سیلولائٹ ہے سو آپ بول سکتے کہ اس میں سیلولوز کا ایک امپورٹن کمپوننٹ ہے جو پکچرز وغیرہ فلم بیس وغیرہ میں یوز کیے جاتے تھے صرف اور صرف یہ نہیں بہت سارے پلاسٹک بنانے کے لئے بھی ہم کیا کر سکتے ہیں سیلولوز کا ہیلپ لے سکتے ہیں اور لیتے ہیں اس کے بعد سیلوفین فورت یوز ہے سیلوفین آپ لوگ بولیں گے کہ یہ سیلیکٹیولی پرمیابل ممبرین ہوتا ہے یا پارشلی پرمیابل ممبرین ہوتا ہے اور اگر آپ لوگ ڈائیلیسز ٹاپک پڑھ چکے ہیں ٹین کلاس میں ہوتے ہیں فیلٹر کر رہی ہوتے ہیں جو ممبرین وہاں پر موجود ہوتا ہے اس کو ہم کیا بولتے ہے سیلوفین ممبرین ہم اس کو نام دیتے ہے سو یہ ڈائیلیسز مشین آپ لوگ بلکل اس میں ایڈ کر سکتے ہے کوئی پرابلم نہیں ہوگا آسان ہے بس لاسٹ میں آپ لوگ یہ دو پکچر دیکھ لیں بک میں دو جگہ میں ڈسکس کیا ہے کہ جو سیل وال ہوتا ہے اس میں جو سیلیلوز کے فائبرز ہوتے ہیں وہ کرس کراس پیٹرن میں ارینج ہوتے ہیں تو یہ ایکچول آپ لوگوں کو کرس کراس پیٹرن نظر آ رہا ہے کرس کراس پیٹرن میں سیلیلوز کے فائبرز ایسے ارینج ہے اور کرس کراس پیٹرن آپ لوگ بولن گے کہ یہ کیا کرتا ہے یہ اس کو سٹرن پروائیڈ کرتا ہے یہ دیکھ لیں یہ آپ لوگوں کو سیلیلوز کے فائبرز نظر آ رہے ہیں کہ اگر ان کیس پیپر میں آتا ہے کرس کراس پیٹرن میں یہ سیلیلوز کے فائبرز ایک دوسرے کے ساتھ کیسے ارینج ہوتے ہیں تو آپ بول سکتے ہے کہ ہائیڈروجن بارن کی مدد سے ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں ساری سیلیلوز فائبرز کو ہائیڈروجن بارن نے ایک دوسرے کے ساتھ کیا کیا گی گوڈ بائی اللہ حافظ